ان کو ان کا جی کرتا ہے کہ اندر جائیں لیکن جو اندر چلے جاتے ہیں وہ پھر بات میں سمجھتے ہیں کہ شاید باہر ہی رہتے تو اچھا تھا اندر جانے سے آپ کو اپنے خندوں پر بڑی ذمہ داریاں جو ہیں اٹھا لیتے ہیں پارلیمان میں صرف بیٹھنا نہیں ہوتا ہے ہزاروں سوچیں حیاتہ کرتی ہیں اپنے حلقے کے عوام کے لیے آپ سوچتے ہیں پاکستان کے لیے سوچتے ہیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ملک دستور آئین سیاست اور جمہور کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے آپ کا دل کرتا ہے یہ جو شخص وزیراعظم بنائے میں نے نہیں بنائے وزیراعظم بن گیا وزیراعلا پنجاب جو ہیں ایم پی این نہیں بنی ہے لیکن وزیراعلا بن گئی ہے تو اس ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایوان کے اندر بیٹھ کے آپ کو گھٹن کا حساس ہوتا ہے کہ یہ ملک میں آئین کو قانون کی اکمرانی کو کچھ بے دردی کے ساتھ پامال کیا جا رہا ہے باہر کی زندگی جن کی ہے وہ خوش رہے ہیں آزاد ہیں آپ لوگ یہ ایوانوں میں جب آپ اپنے نمائندوں کو بیٹھتے ہیں تو وہ ڈیر ساری سوچیں ذمہ داریاں لے کے اندر جاتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں اپنے آپ کو ہم نے قید کیا ہوا ہے آپ کے مطالبات کے حصول تک بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے قانون کی اکمرانی کے لیے یہ اب جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے ہم بیچیں نہیں رہیں گے چین سے بیٹھنے والی نہیں ہیں آپ نے اس سے پہلے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا مجھے یاد ہے بہت سارے اس پر لوگوں نے کمنٹ بھی کہا تھا کہ جاریہیت شاہستہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے پیغام آپ کیا پالیسی ہوگی آپ کی ایمان میں نہیں ہم جاریہیت سے ہی اعتجاج کریں گے اور شاہستگی ضرور ہوگی کیونکہ جوہاں نیلسل منڈیلا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے باچہ خان نے لکھا ہے گاندی نے لکھا ہے ان سب کا ماخذ یہ ہے کہ عدم تشدد کی سیاست تشدد کی سیاست سے بدرجہ طاقتور ہے لہٰذا ہم بے شک ایوان میں نہرے لگاتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں لیکن کل آپ نے دیکھا وہ ایک خاتون جو ممبر تھی پی ایم ایلین کی جو بالکل مجھے اشتیال دلا رہی تھی اور شاہد اس کو یہ قصدن بیجا گیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ میرے ہاتھوں شاہد کوئی تشدد ہوگا یہ خامخیالی ہوگی جب تک کہ کوئی دوسرا شخص تشدد نہیں کرے گا میری طرف سے انشاءاللہ کسی پہ اگریشن نہیں ہوگا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہ بات کر کے آپ اندازہ کریں کہ اندر احساس بھی ہے ان کو کہ کوئی مجھے یعنی غصہ دلا رہا ہے اس پہ بھی ایوان کا محول مرحوظ خاطر رکھا ہے یہ بتائی گا آپوزیشن لیڈر پارلیمانی لیڈر پھر چیئرمن پبلک اکورس کمیٹی یہ فیصلی کب ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک کیا کیا فیصلی ہے انشاءاللہ کل تک ہو جائیں گے اچھا آپ کی خواہش کیا ہے بطورے یعنی عام ایمینے کے طور پر خدمت اندام دینا یا کہ کوئی منصف لینا چاہیں گے اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں کلمتن کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میری امینے بننے کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی یہ میں خوشی سے میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا خان صاحب کا حکم تھا میں نے تین دفعہ ان سے گزارش کی اور اگر وہ مجھے پارلیمانی سیاست سے علی دار رکھتے تو شاید میں خوش ہوتا لیکن خان جو فیصلے کرتا ہے ان کے آگے ہم سر تسلیم خام کرتے ہیں میری نائے منے بننے کی خواہش دی اور نہ کسی وہ دیکھیں کہ مجھے کوئی لا لے چاہیے اچھا بڑا دبانگ انداز ہے آپ کا جو بات ہوتی ہے خان صاحب سے بات کر کے آتے ہیں بول دیتے ہیں جو کچھ بھی ہو آپ نے اب محمود اچھکزی کا بھی ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ جبلت میں ہیں آپ کے دلیری اور مزاج ایسا ہیں آپ کا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی سیاست ہے نہیں محمود خانہ اچھکزی کی صدارت کا جب ایک دن بات پتا لگنا تھا تو ایک دن پہلے بتانے سے کسی کا کیا نقصان ہوا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اور تجربے سے یہ بات سیکھی ہیں کہ چاہے آپ لگی لپٹی رکھ کے بات کریں یا بغیر لگی لپٹی بات کر لیں لیکن نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر زدہ ہیں تو لہذا سناعت سے الفاظ کے حرابیری سے مطلب کی بات کو گمان پھیرا کے کرنا اسے بہتر ہیں کہ وقت بھی ضائع نہ ہو مختصر الفاظ میں سامین کو بتا دے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں میرا یہی طریقہ ہے مرتے دم تک یہی رہے گا کسی کو اچھی لگے یا بری لگے میں دل سے بات کروں گا نہ مجھے یہ ان چیزوں کی پروائے کوئی جو ہیں وہ میرے سناعت یا سنائی وہ جھوٹے لفظوں کی رضاکاری جو ہیں ان کے بغیر بھی میں اپنا کام چلا سکتا اچھا ایک بڑا ضروری آپ سے بات پوچھنی تھی ابھی اسد کیسر کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے پریس کانفرنس اس میں بسیلی آپ کا نقطہ نظر کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فوج کے حوالے سے جو سازش کی جا رہی ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اپنی موں سے کیا کہتے ہیں یہ پاکستان تحریکی انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پیو ٹی آئی کی طرف سے ملک بر میں اور اور سیس پاکستانیس کو یہ پیغام دیا جائے کہ عادل راجہ اور ایدر میدی جیسے لوگ جو ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ گویا یہ ان کے ہمدرد ہیں یہ بیسیکلی اپنی دکانداری چلانے کیلئے ہمارے نوجوان نسل کو ورگلا رہے ہیں فوج کے خلاف اور شہدہ پاک فوج کے خلاف جو انہوں نے اور ریاست کے خلاف جو انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے اس کا پیو ٹی آئی کو نقصان ہے کیونکہ پیپل پارٹی اور نونوالے ابھی تک نو مئی کی بنیاد پہ ہم پہ الزام تراشی کر رہے ہیں تو لہذا آج بی ٹی آئی نے کل کے بتا دیا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہیں ان کا بی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے تمام بی ٹی آئی ورکر فالو ورز کو کہا گیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو علایدہ کر لیں یہ ان لوگوں پہ قطعا ادبار نہ کریں یہ اپنے ویڈیو چلانے کیلئے پہلے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب پیلزامات لگائے پھر پرویز علائی صاحب پیلزامات لگائے تقریباً یہ دو درجن پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف الزامات لگا چکے ہیں اور ہمیشہ ان کی دیاری لگا کے ان کو پیسے دے کے ان کے موں میں خاک ڈال کے پیسوں کی شکل میں ڈال کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے صفوں میں گس کے نون کے مقاصد پوری کر رہے ہیں اور جاتے جاتے صرف ایک بات بتا دیجئے گا چونکہ آپ نے وقالت بھی بہت عرصہ کی ہے یہ جو ریزرف سیٹوں کا معاملہ ہے یہ پلجا کہاں ہوا ہے اور اگر نہیں ملتی تو نو کو صدارتی الیکشن آ رہا ہے کیا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا صدارتی الیکشن اس میں ووٹ کمپلیٹ ہوگی یا وہ بھی ادھورہ ہوگا جی یہ جو ریزرف سیٹ تھیں یہ الیکشن کمیشن نے اتنا اہم فیصلہ ہیں ہر روز ہمیں ضرورت ہیں اپنے ریزرف سیٹ کی ممبران کی اسیمبلی میں موجودگی کی تو وہ تاخیر کے تاخیر کیے جا رہے ہیں آج متوقع تھا کہ فیصلہ آج شاید اناؤنس ہوگا تو اگر آج اناؤنس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں شاید یہ شکوک بھی پڑ جائے کہ کہیں یہ صدارت کے الیکشن کے بعد ہی فیصلہ نہ کر اور ایم کی ایم کے ساتھ اب کیا معاملے سامنے مدد میں قابل ہوں گے ایم کی ایم جو ہے بیسیکلی وہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے باتہ خوروں کی ایک تنظیم ہے یہ یہاں پہ چھے چھے آزار سے فارم فوٹی سیون پہ آئی ہوئے ہیں اب ادھر پارلیمان میں بیٹھ کے تقریری بھی کر رہے ہیں ہمیں باشن دے رہے ہیں قانون کی اکمرانی کی اور دستور کی شہرمانی چاہیے ان کو ہر ایک آدمی منون کی بھی ایسے لوگ بیٹے ہوئے ہیں خود سپیکر آیا ساتھ ایک جو ہیں فارم فوٹی سیون پہ بیٹا ہوا ہے یہ جو شواز شریف ہے فارم فوٹی سیون پہ نواز شریف فارم فوٹی سیون پہ مریم نواز فارم فوٹی سیون پہ کس کس کے نام گنوائیں آپ یقین کریں شیر افضل مروت کا ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہے اور ہم اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا پی ٹی اے کو کور کرتے ہوئے لیکن انہوں نے آکے جو اندر پی ٹی اے کے اندر عظم دیا حوصلہ دیا اس کے بعد پھر کیمپین ایک نئے سیرے سے اور پوری پارٹی ان سے ان سے عقیدت رکھتی ہے شیر افضل مروت کا احترام کرتی ہے اگر سے کئی دفعہ جیسے بریسٹر گوھر کے اقلاب بھی انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے کہیں سے ملی تھی تو بات کی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے پول مائنڈ کے ساتھ نہیں کہیں سے ملی نہیں کہیں سے ملی تھی میں اپنی باتیں کرتا ہوں کئی سے اور بھی نہیں کرتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں نہیں میں نے وہ جو بات کی تھی میرا موقع یہ تھا کہ ہمارا اعتجاج کمزور تھا اس وقت اعتجاج مضبوط ہونا چاہیے اور پارٹی کی قیادت کو کمزور اعتجاج کی تھی مدار ہی نہیں چاہیے میں سمجھا کہ شاید چیئرمنٹ پیٹی آئی عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب کو تو میں نے شوکاس کی کے بارے میں بتایا تھا اس پہ بات ہوئی تھی پھر وہ خوش ہوئے کہ ناراض اس نے تو مجھ سے پہلے عمریوب صاحب کی ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ شوکاس کی صحیح پاری نہ چاہتے چاہتے ایک ڈزائر کو بتائیں کس کو ہونا چاہیے آپ پوزیشن لیڈر چلیں آپ نے اگر بڑا کیا تو آپ کے علاقہ تر کہا یارہ میرے علاوہ مجھے عمریوب کا طریقہ کار بہت پسند آیا طریقہ کار بہت پسند آیا نہیں جی خبر آگئی عمریوب آپ پوزیشن لیڈر ہوں گے یہ دبان کے دازمے دبے لفظوں میں بتا دیا شیر افضل مربس صاحب نے ہم آپ کو بتاتے رہا کریں گے لیکن نیکس چم کیمرا ماشاءاللہ یقین کرو میں تمہیں دیکھ مجھے میں شایئے ایک بیماری آدھا ہے مرمس صاحب 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 مرمس صاحب